تار صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پاکستان کے سینے رانوما بھی ہیں لیکن ابھی جو ہم ان سے گفتو کریں گے چیئرمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی پرائیوٹائزیشن کے طور پر کریں گے تو فارق صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ پانچ سال تک آپ ملازمین کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بحال رکھا جائے اس کا مطلب ان کو تنخواہیں بھی ملتی رہیں تو یہ آپ نہیں سمجھتا ہے کہ پی آئی اے پر تو پھر یہ بوجھ پانچ سال تک برقرار رہے گا اس کو کیسے پی آئی اے برداشت کر سکے گا دیکھیں میں نے اور کمیٹی نے ہم سب نے جو یہ ایک مشورہ دیا ہے اور ہم نے پی آئی اے کے ملازمین سے بات کی ہے ظاہر ان کی مختلف یونین چاہے وہ یونائٹیڈ ورکر ہو چاہے وہ پیپلز یونیٹی ہو چاہے وہ لیگ ہو نا اور تاکہ ملازمین کے لیے یہ آسان نہیں ہے اور ممکن نہیں ہے کہ یہاں نچکاری ہو اور وہاں اگلے روز ان سے کہہ دیا جائے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے وہ کل سے نہ آئیں اچھا اور یہ اب جو ملازمین رہ گئے ہیں نا یہ پی آئی اے جو موجودہ حالت میں کام کر رہی ہے نا اس کے لیے تقریباً یہ سارے ملازمین افسران ہو یا جو نیٹے کے ون ٹو فور گریٹوں ان کی ضرورت ہے پی آئی کو اب ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ ان کے جو گولن ہینڈ شیک یا وی ایس ایس جو والنٹری ریٹائرمنٹ اسکیم ہوتی تھی نا وہ ہو گئی ہے جتنے لوگوں کو جانا تھا وہ پہلے ہی چلے گئے انہوں نے وہ اسکیم سے نکلنا تھا وہ چلے گئے تو میرے خالق میں اب اتنی جلدی کسی جو نیجی شعبے میں جو بھی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں جو پریف اس میں پارٹی سپیٹ کریں گے مجھے امید ہے کہ جب تین سال تک کے لیے یہ جو پرائیوڈائزیشن کمیشن ہے اور جو کابیناتی کمیٹی ہے وفاقی حکومت کی کمیٹی ہے ان سب نے تین سال کہا ہے تو ہم نے اس میں ایک مسئلہ یہ دیا ہے کہ دیکھیں جو پچپن سال سے بڑی عمر کے ہونا ان کے لیے شاید تین سال شاید سوٹ کریں کہ ان کی ویسے بھی ریٹائرمنٹ پانچ سالوں میں ہے تو ان کے لیے آپ پانچ سال نہ رکھیں چار سال کر دیں جو پچاس سے پچپن ہو ان کے لیے ڈیفرنٹ سلیب کر دیں ان کے لیے تولہ سے ساڑھے چار سال کر دیں اور جو پہتالیس سے پچاس ہوں ان کے لیے آپ پانچ سال کر دیں تو دیکھیں تین سال میں چلا جائے تو زیادتی ہوگی کیونکہ اس نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے وہ کام کر رہا آپ کے ادارے کو مضبوط اور مستقم کر رہا ہے اور ادارہ جو ہے وہ اخراجات کیوں بڑے ہیں قرضے کیوں لینے پڑے اور کہاں ادائیگیاں نہیں ہوئی ہیں اور اس میں گزشتہ یہ تین سالوں میں جو مہنگائی جو بے تحاشہ ہوئی اور جو انٹرس ریٹ مارک اپ جو بائیس چوبیس سیسر ہو گیا اس کی بھی نمار شامل ہے نا بھائی یہ جو پانچ سو ارب روپیہ جو آٹھ سال میں جو کرزہ بڑھ گیا تو اس میں سے یہ آخری تین سال کو اب لگا لیں تو تو سیدھا سیدھا مارک اپ کی وجہ سے بڑھا ہے نا تو نیچی بینکوں نے اس مارک اپ میں اضافے کی وجہ سے حکومت اور حکومتی داروں کو کرزہ دے کے بہت کمایا ہے اب ان نیچی بینکوں کے ساتھ تقریباً چھ سو ارب روپیہ کی ادائیگی پر بات کیت ہو گئی ہے کہ اس کی ریس سکیڈولنگ بھی ہو رہی ہے ریس سکیڈول ہو رہا ہے وہ برزہ اس کی جو مارک اپ ریٹ ہے وہ چوبیس ریسیت تھا بائیس اور سترہ پر آ گیا تو اس سے بھی کم ہو کے ریس سکیڈول ہو گیا تو چھ سو ارب روپیہ تو جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی کو دے دیا گیا جو کہ اس نیچ کاری کا حصہ نہیں نیچ کاری میں صرف دو سا ارب روپیہ کا قرضہ پاسوان ہو رہا ہے اور ان کے لیے بھی یہی سہولت ہو گی تو میرے خیال میں جس کمپنی کو بھی دیا جائے گا چاہے وہ پی آئی اے کے پاس خود رہا ہے جو وفا کی حکومت کے بعد اور جو دو سو ارب روپیہ جو میجی شعبے کو خرقہ دیا جائے گا تو اس کی بھی بڑی واپسی آسان شرائط فارج صاحب یہ جو آپ لوگ کی پانچ سال والی تجویز ہے تو اس پر جو بولی دہندگان ہیں جو پارٹیسپنٹس ہیں جو خریدار ہیں ان کا اس وقت مونڈ کیا ہے یہ میوچل کنسنسز ہوگا یا پھر یہ کمیٹی کے پاس آپ کی یہ استحقاق کے اختیار منڈیٹ موجود ہے کہ آپ ان سے یہ بات منوا سکتے ہیں کہ جی پانچ سال تک آپ نے اس ایج کیٹیگری کے لوگوں کو رکھنا ہی رکھنا ہے دیکھیں ہم نے تو یہ دباؤ پورا رکھا ہے اور ہم بھی پارلیمان کا حصہ ہے اور یہ مانیٹرنگ کمیٹی بنتی اسی لیے ہے کہ سارا کا سارا یہ جو کوئی اور جو بھی بے ہیسی کا ہے مجرمانہ غفرت کا ہے اس میں لوٹ مار بھی ہو سکتی ہے یہ ساری چیزوں کو بھی بعد دردہ آپ کوئی کمیشن بنا کے کہ آخر ذمہ داری کس کی ہے بھائی یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ یہ آٹھ کالوں میں جو نیسکاری کا عمل 2015 میں روک دیا تو اس کے روکنے سے آٹھ سو ارب کا مزید مفتان ہو گیا نا تو یہ اس چیز کا بھی اور پھر کس نے کرپشن کی کس نے لوٹ مار کی کس نے بیجا اخراجات اور بیجا سرفہ تو یہ ساری باتیں بھی ہیں لیکن یہ الگ ہو یہ اب ہم مزید اگر اب یہ عمل رکتا ہے تو اس سے مزید لقصان ہوگا قومی خزانے کو اور پی آئی اے کے اوپر مزید گوجھ بڑھ جائے گا تو یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ چھے سو ارب روپے فیڈ ہولڈنگ کمپنی کو یہ کردہ ہوتا ہے اور دو سو ارب جو کمپنی اسے پی آئی اے کو خریدے گی وہ دے گی اور دونوں کے لئے آسان چرائے تھے اور اسی لئے ہم نے کہا کہ جب یہ آسان چیزیں آپ کے لئے کی گئی ہیں تو جو کمپنیاں آ رہی ہیں جو فریق آ رہے ہیں وہ بھی اب ملازمین جن کا قصور نہیں ہے یا یہ کوئی یہاں تک پہنچانے کا یہ جو ون ٹو فور گروپ ہے یا اس سے اوپر ان کا قصور نہیں ہے یہ تو اوورال پالیسی کا قصور ہے اوورال انکومپیٹنسی ہے اوورال مینجمنٹ کا کہیں قصور ہو سکتا ہے تو میرے خال میں یہ سارا ملازمین سے وصول نہ کر جائے اس کا نمکان اور فرق صاحب یہ جس جس کا ماضی میں جو جو قصور رہا ہے چاہے وہ کرپشن کی مد میں ہو یا بد نیتی مد میں ہو یا کوئی کمی خامی ہو کوئی تاہی ہو اس کا تائین کیا جائے گا یا یکم اکتوبر کے بعد جب پرائیوٹائزیشن ہو جائے گی تو سب بس اس کو بھول جائیں گے چلیں جی پرائیوٹائز ہوگی آپ آگے کی طرف بڑھیں پیچھے کا اعتصاب کرنے میں نے کہا کہ دیکھیں ایک ایسا کمیشن تو بننا چاہیے عدال بیمی ہو اس میں بیروکریسی کے ریٹائر لوگ بھی ہو اور وہ یہ کام کر کے کم از کم بتائیں تو اس لیے کہ بھئی کس نے اس آٹھ سو عرب روپے کے قرضے میں کس کا زیادہ قصور ہے جو یہ آٹھ سو عرب کا قرضہ آگیا ہے یہ ہونا تو چاہیے تاکہ ہم اپنی ہسٹری میں بھی ایک تیکلی تو کریں کہ ہمارا قصور پالیسی لیول پر زیادہ ہے ہمارا قصور مانیجمنٹ لیول پر زیادہ ہے ہمارا قصور امپلیمنٹیشن لیول پر زیادہ ہے اور کچھ ہر آس کا دوش ہے کچھ ہمارے مجموعی معیشت اس کا دخل ہے مہنگائی بیروزداری اور جس طرح قیمتیں بڑی ہیں یہ ساری چیزوں کا حصہ بخدر یہ آنا چاہیے تاکہ پھر آگے ہم اسی لحاظ سے اپنی اصلاح کر سکیں یہ بھی ہم نے ریکمنٹ کیا ہم ریکمنٹ کر سکتے ہیں اچھا ریکمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے پوچھنا چاہ رہا تھا اگلے سوال یہ کمیٹی کا امینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ فورمیشن میں اپنا کردار عددہ کر سکے ایسے کسی کمیشن کا چونکہ ایک بڑا شاندار واضحی رہا ہے پی آئیے کا سکسٹیز سیمنٹیز اور ایٹیز میں تو دیکھیں ہم نے تو ایکسیس مانگیا کہ جو کابینہ کی سی سی و پی آئیے کا کیابینٹ کمیٹی برائی پرائیوٹیزیشن بزرہ کی ہمیں ایکسیس مانگیا ان کے ساتھ بیٹ کر ہم چاہتے ہیں پی آئیے نہیں ایچ بی ایف سی اور ایچ بی ایف سی کے لئے ہاؤس بیلنگ پائننس کے لئے ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ پروفیٹیبل ادارہ مجھے تین چار سالوں میں سے بہت ریکارڈ توڑ پروفیٹ بنایا ہے تو دیکھا جائے کہ یہ قرضے لیٹر قرضے واپس کر کے یہ پروفیٹ بنا رہے ہیں جو چالیس کی صدہ ہے یا سٹارٹ کی صدہ ریال ہاؤس فائننس میں انہوں نے انویس کیا اور یہ تو میں نے اس کا بریک اپ مانگا ہے اپنی کمیٹی کے لئے تو اصل میں اگر یہ واقعی منافع ہاؤسنگ سے ہوا ہے تو پھر تو اصولاً کسی اطارے کو پروفیٹائز نہیں ہونا ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ روک دے پروفیٹائزیشن ہم نے کہا ہم نے مزید معلومات دے اور مزید معلومات اس کے منافع یہ جو صورت ہے وہ انٹرس پر انٹرس ہے یعنی جو انٹرس نیکل انٹرس کمارے ہیں وہ یا یہ کہ یہ ریل ہاؤس پانیس میں انہوں نے انویس کی اور وہاں سے انہوں نے وصولی کی اور انہیں منافع ہوا اگر یہ آجا ہے تو ہم نے کمیٹی نیکسز مانگی ٹھیک گا فرم صاحب چونکہ پچھلے ایک سال میں جو پی آئی اے کے نقصان کا ایک تخمینہ سامنے آیا وہ اسی عرب کا ہے تو اس کی پرائیوٹائزیشن کا مطلب سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے ایک سال میں چاہے منافع میں جائے پی آئی اے یا نقصان میں جائے یہ عربوں کا جو نقصان ہو رہے یہ پاکستان کی معیشت پڑنی پڑے گا پاکستان کے خزانے پڑنی پڑے گا اس پرائیوٹ پڑنی پڑے گا جو اس کو خریدے گی یہ لیجی شعبے پڑ جائے گا اس کی عرب کا منہ نہیں کہہ سکتا لیکن جو دو سو عرب روپے جو پاکستان ہوں گے اس کی ریلیف مل جائے گی اور جو چھے سو عرب روپے ہولڈنگ کمپنی کو دینے وہ روزویلڈ ہوتل انشاءاللہ تعالی اللہ کرے اس کی دیوڈیلیجنس صحیح اس کے لئے فائننشل ایڈوائزر مقرر ہوگیا ہم ساری جو نشکاری کا عمل ہے چوبیس انٹوٹیز کا جیسے جیسے وہ آگے بڑھا ہے ہم کمیٹی پندرہ روزہ ہر پندرہ روز میں میٹنگ کر کے فالو اپ لیتے رہیں گے اور نظر رکھیں گے تو اس پر ہماری نظر کیایے پر ہے روزویل کی نشکاری پر ہے اور ایج بی ایسی کی نشکاری پر ہے